السلام علیکم ناظرین یوسف ملک گبول پروگرام کل آج اور کل کے ساتھ اس پروگرام میں ہم پاکستان کے ماضی حال اور مستقبل کا ایک جائزہ لیتے ہیں تفسرہ کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم اپنے پاس ایسے شخصیت کو مدعو کرتے ہیں جو پاکستان کی ماضی حال اور مستقبل پہ ایک روشنی دال سکے ہیں آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ سندھ کے گورنر رہ چکے ہیں وفا کی حکومت میں انٹیریر منسٹر رہ چکے ہیں آپ کا تعلق پاکستان کی افواد سے تھا جناب جنرل مہین الدین حیدر صاحب جنرل صاحب thank you for being with us my pleasure جنرل صاحب آپ کا آغاز کیریئر کا پاکستان فوج کے ساتھ ہوا آپ مختلف عوضوں پہ فائز رہے جنرل جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بھی آپ کی کوارڈینیشن رہی اور پھر آپ نے جب فوج جب آپ اروج پہ آئے تو آپ لیفٹرین جنرل کے عوضے پہ فائز ہوئے اور لاہور کے کور کمانڈر بھی تھے اس سے پہلے ہم آگے چلیں گے اور مزید باتیں کریں گے پاکستان کی سیاست کے حساب سے اور law and order situation سے یہ بتائیے کہ جنرل ضیاء کے ساتھ آپ کی جو انٹریکشن تھی وہ کیسی تھی جنرل ضیاء جی جس وقت میں فوج میں آئے ہوں تو اس وقت ایوب خان سپریم کمانڈر تھے اور یعجا خان صاحب کو اید اور کمانڈر چیف ہم نے کئی دفعہ دیکھا ان کی باتیں سنی جو آکے وہ تقریب اخری فوجی افصالوں کے ساتھ کرتے تھے جنرل ضیاء کے ساتھ میں لیفٹرین تھا اور وہ میجر تھے ہم ایک اسٹیشن کھاریاں میں تھے آمار ڈیویجن کے اندر اور بعد میں یہ آمار ڈیویجن سکسٹی فائی وار کے بعد چلا گیا تھا ملتان تو ملتان میں وہ وہاں ایک یونٹ کمانڈ کر رہے تھے لیفٹرین کرنل تھے اور میں ان کے ساتھ اسی بیگین میں کیپٹن تھا ایجوڈن تھا تو انٹریکشن رہتا تھا ان کے ساتھ ان کی باتیں سنتے تھے ایکسیسائیزوں میں ساتھ حصہ لیتے تھے پھر ان کو وہاں پر وہ ہمارے ایکٹنگ جیویجن سی بھی رہے پی فور بھی بھومت آؤٹ ٹو لاہور تو ان کے ساتھ جندگی میں بہت ملاقاتیں ہوئیں بہت جگہ دیکھا شریک رہے جنرل زیاور حق کے بعد میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جوڈ سولجر جی اور ایک ہرڈ ورکنگ سولجر آپ نے بھی ان کو ایسے ہی پایا جی ہاں وہ مہنتی آفسر تھے اور ان کا رپیٹیشن فوج میں اچھا تھا کمانڈ کے اندر بھی سٹاف کے اندر بھی اور ان کو اسپیشلی جب وہ جنرل منگل کو عوض بھی اچھے ملے کمانڈ بھی اچھے ملے بکاوز ہی ہرڈ ورکنگ جی جب تک تو مطلب کے وہ سیاسی طور پر صدر بن کے سیاست میں نہیں آگئے تو کافی حد تک وہ ایک پروفیشنل شولجر تھے لیکن ایک دو باتیں اس زمانے بھی ہم سن لے تھے جب ان کا پوسٹنگ جارڈن میں تھی ملٹری ایڈوائزر تو گورنمنٹ آف جارڈن تو انہوں نے حکومت جو اردن کی تھی ان کی مدد کے لیے ایک اپریشن پلان کیا تھا اگینسٹ فلسطینی جو وہاں کافی تعداد میں آباد ہو گئے تھے فلسطین کی اکوپیشن کے بعد مسلمان جو تھے سارے فلسطینی تو وہ تعداد میں بہت ہو گئے تھے اور وہ ان کے لیے ایک پولٹیکل سورٹ اف تھرٹ محسوس کرتی تھی اردنی گورنمنٹ تو کنگ حسین اور ان کے زمانے میں انہوں نے ایک آپریشن کیا تھا جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ مناسب نہیں تھا کہتے ہیں ملٹری ایڈوائزر وہ اتنا سٹرانگ ایکشن ان فلسطینیوں میں خلاف کرتے ہیں ایک کنٹروورسی وہ زمانے میں سننے میں آئی دوسری بات یہ ہوئی کہ جب وہ ایک دو دفعہ ان کو کوٹ مارشل کا بنائے گیا پریزیڈنٹ اور وہ اس سازش میں تھا جس میں کچھ لوگوں نے بھٹو خلاف ینگ آف سازش کی تھی تو ان کا اس سلسلے میں بھٹو صاحب سے بھی رابطہ قائم ہوا پھر فلٹس آگئے تھے ایک زمانے میں ان کا انجام کیا ہوا جس کی پریزیڈنٹ سے کوٹ مارشل تو ان کو سب کو فوس سے نکال دیا گیا تھا قید کی سزایاں ہو گئی پھانسی نہیں دی گئی پھانسی نہیں دی گئی تھی بہت سے چیزیں پروف نہیں ہو سکی تھی پھانسی کسی کو نہیں دی گئی تھی تو مطلب ان کا اس لحاظ سے بھٹو صاحب سراب تب ہی ہو گیا اور تھوڑا سیاسی بھی انہوں نے مطلب کے دیکھ لیا جب جورڈن میں جو آپریشن ہوا وہ تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ اس آپریشن کو کرش کیا تھا انہوں نے وہ جو ایجیٹیشن تھی فلسطینیوں کی جورڈن میں تھی اس کو انہوں نے اس آپریشن کے لئے کرش کیا تھا تو یہ وہی مسلمان جنرل ہیں جنہوں نے پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کی بات کی تھی وہ اسلام سے محبت کے وجہ سے کی تھی یا انہوں نے اسلام کا سہارہ لے کے اپنی جو اقتدار اس کو طول دینے کیلئے کیا تھا یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے آدمی سے بات کریں جس نے مسلمانوں میں خلاف ایک سخت ایکشن لیا جس طرح اپنے کرش کا استعمال کیا تو وہ جسٹیفیکیشن کہ بھئی کوئی مسلمان حکومت کو دیستیبلائز کرے یا کوئی فترہ اٹھے تو اس کو دبا دینا جو ہے اس میں کوئی مذاہکہ نہیں یہ بھی تھکنگ ہوتی رہی جیس لوگوں کی چاہے وہ مسلمان ہوں جی اچھا ہے وہ مسلمان ہوں یہ تو حکم ہے کہ آپ کے اگر مسلمان حکومت کے اندر کو اس کو تھرٹن کرے تو آپ اس فتنوں کے خلاف سخت ایکشن لے سکتے ہیں لیکن اب جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں جنرل زیاد صاحب was a genuine muslim himself there is no doubt about this fact کہ وہ بہت پریزگار اور نمازی اور honest آدمی تھے جب تک ان کو ہم فوج میں دیکھتے تھے لیکن بعد میں جو جس ورزن کا اسلام انہوں نے یہاں پر نافذ کیا اس سے بہت پاکستان کے نظام پیچیدگیاں پیدا ہوئیں اور اسلام کے جو ہے نماز پہ بھی زور دیا روزے پر پی دیا انہوں نے اسلامی بینکنگ کا بھی کچھ شروع کرائے زکاة کا سسٹم بھی شروع کرائے بیت المال بھی شروع کرائے وہ تو ٹھیک باتیں ہیں لیکن جو اسلام کی صحیح سپریٹ ہے تو جس کے اندر اسلام زور دیتا ہے تو بہت سی چیزیں ایسے تھیں کہ جو آج کل مورڈن ورل کے اندر اس کے اندر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور کیا جا سکتا تھا چلے ذیا اور رکھ وہ آپ کا ان کے ساتھ ایک پیریٹ تھا جی مطلب وہ مجھ سے بہت سینئر تھے جی مطلب وہ سبرا اوکیشنز پہ بھی انٹریکٹید ویڈیم جگہوں پر وہ جو بھٹو صاحب کا ٹرائل ہوا اور جو ان کا بھٹو صاحب کے خلاف جن لوگوں نے افسروں نے سادش کی تھی ان کے خلاف ان کا ٹرائل کے وہ کوٹ مارشل کے انچارج تھے ریولاق صاحب فوج میں پھر جب وہ سی این سی بنے بھٹو صاحب نے بنائے انہیں انہیں جب سوپر سیٹ کیا انہوں نے کافی لوگوں کو جی وہ پھر قوم کے آگے ہے کیا ہوا کیا ہوا چھے ساتھ جنرلز کو سپر سیٹ کر کے بنایا اور وہ سی این سی بن گیا